اور کل بھارت کے جو وزیر آسم ہینڈر اندر مودی انہوں نے ورچولی میٹنگ کی ہے جو متحدہ بمارات کے ولی آہد ہیں محمد بن زائد انہیان ان کے ساتھ ہیں اور اس ملاقات کے اندر اتفاق ہوئے ہیں کہ بھارت اور یو اے کے درمیان سالانہ تجارت سو عرب ڈالر کی کی جائے گی تجارتی معاہدے کیے گئے ہیں تجارتی ریلیشن کو بڑھانے دوستو عمومن پاکستان کا جو میڈیا ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہو رہا ہوتا زیادہ تھا کہ انٹرنیشنل خبروں میں کیا چل رہا ہے یا بین الاقوامی تعلقات میں کیا ہو رہا ہے کیونکہ یہ خبریں پک کرتے ہیں دوستو اب یہ ویڈیو دیکھ رہے تھے آپ کو ایک چیز تو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ یہاں پر جو یو اے اور بھارت کے بیٹ جو ایک ڈیل ہوئی ہے جس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہنڈرڈ بلین ڈالر تک ہمیں لے جانا ہے ایک دوسرے کے دونوں دیسوں کے بیبار کو تو اس بارے میں پاکستانی میڈیا بات کر رہا ہے پاکستانی لوگ سوچتے ہیں کہ عرب دیس مسلم ہے تو مسلم دیس ہونے کی وجہ سے پاکستان کے لیے وہ مطلب زیادہ اٹریکٹیف ہوں گے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کنیتے ہیں بھاگوے کرتے ہیں کچھ ڈیٹیل میں بات بہت بڑی خبر ہے جو کیونکہ میں اس کو پاکستان کے لن سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ بھارت اور یو اے ہی نے سو بلین ڈالر کو پلان کیا ہے ٹریڈ کا اگر آپ کو پتا ہے تو نہیں میں بتا دیتا ہوں کہ تقریباً ساٹھ ارب ڈالر کی بائی لیٹرل ٹریڈ جو ہے وہ ہو رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اس کو سو بلین ڈالر پہ لے کے جانا ہے بھارت اور یو اے نے ایٹ ہنڈرڈ اینڈ ایٹی ون پیجز کے اوپر ایک ڈاکومنٹ لکھا ہے جو بیسیکلی جسے کہتے ہیں سٹریجک ڈائلاؤگ جس میں وہ کہتے ہیں جی گوڈ سروسز پہ بات ہوگی انٹیلیکچول پراپرٹی ریجیم پہ بات ہوگی سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز پہ بات ہوگی ڈیجیٹل ٹریڈ پہ بات ہوگی اور سسٹینیبیلٹی پہ بات ہوگی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی نوے فیصد نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا اچھا اب یہ جو چیزیں میں اگر آپ کو صرف سٹیٹسٹک سی بتا دوں صرف تو یہ جو چیزیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھارت جو ہے اس کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ وہ تقریباً اپنی چالیس فیصد جو ٹریڈ ہے وہ اپنی جو ایرب ممالک کے ساتھ ایرب ورڈ کے ساتھ کرے گا اور اس جو بائی لیٹرل ایگریمنٹ ہوا ہے بھارت اور یو ای کا یہ تقریباً تقریباً دو پرسنٹ جو ہے یو ای کے جیڈیوی کو جس کا فرق پڑے گا جو کہ تقریباً ایپن نو ارب ڈالر ہے بائی ٹونٹی ٹونٹی ٹری بائی ٹونٹی ٹھرٹی اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہے جو رہاں نے کی ہے کیونکہ جو کیا اسے بولتے ہیں انڈینز یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اگر جوبز لینی ہے مارکٹ تک ایکسیس کرنا ہے تو ہمیں اس طرح کی مارکٹ کو ٹیپ ان کرنا ہوگا اب یہ ذرا تھوڑی سی ایک گریٹر پیکچر سمجھنے کی کوشش کریں گریٹر پیکچر وہی ہے جس میں امریکنز یہ چاہتے تھے امریکنز یہ چاہتے تھے کہ پاکستان جو یو ای ہے اور باقی جو اور ممالک ہیں وہ ریکگنائز کریں اسرائیل کو اب جب یو ای نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا تو انڈیا اور یو ای کا راستہ بھی کھل گیا اور آپ کو پتا ہے کہ فور لانگ یو ای اور انڈیا کے دو تعلقات تھے ارہ ورڈ وہ بڑے ڈھارمنٹ رہے بکاوز ایک تو پاکستان کا بڑی دیر پریشر رہا پاکستان نے مسلم امہ اوائی سی کشمیر کے مسئلے کو بڑا پکڑ کے رکھا اب وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پیچھے ہٹ گئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ پائن نہیں ہم نے یہ نہیں کرنا آپ کو پتا ہے کہ تقریباً سیونٹی نائن بلین ڈالر کی ریمٹنز جو ہے وہ ارہ ورڈ سے انڈیا کی طرف جاتی ہے جس میں آپ سمجھ لیں اور پاکستان میں میرا خیال ہے تقریباً کوئی بارہ عرب ڈالر آتے ہیں جس میں کوئی ساڑھ چھے چھے عرب ڈالر سعودی عرب سے آتے ہیں اور باقی کچھ جو کوئی فور پینٹ 3 بلین ڈالر ہیں وہ یو ای سے آتے ہیں اور اس طرح باقی جو ہیں وہ آتے ہیں لیکن یہ سارے کا سارا جو دوستو گیم چینجر تھا دیک وز کیا اسے بولتے ہیں یہ ابراہم اکورڈ تھا اب ابراہم اکورڈ نے ساری کی ساری ایکسس دے دی اس کو اسرائیل کو مینسٹریم کر لیا ادھر سے جو بائیڈن ایڈمیسٹریشن ہے انہوں نے نیو کورڈ کی بات کرنا شروع کر دی کہ جس طرح ہم نے آسٹریلیا، انڈیا، جیپین اور امریکہ نے ایک پارٹنرشپ بنائیا ہم اس طرح کی ایک پارٹنرشپ جو ہے وہ اس خطے میں بھی بنائیں گے اب مجھے یہ بتائیں اب پاکستان جو ہے وہ اپنے نئے الائیسز ڈیویلپ نہیں کر سکا نہ ملیشیا سے نہ ایران سے، ٹرکی سے ہم بلکہ وہ اور نہ ہی چائنا اور رشیا سے اس طرح ہم کر سکیں کیونکہ ہم تو ریسیونگ اینڈ پہ ہیں ہمارا تو سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ ہے فائر فائٹنگ فائر فائٹنگ سے مراد یہ ہے دوستو کہ ایتھو پیسے کاٹ گہنے تھے ایتھو پھار لو اوٹھو کاٹ گہنے تھے ایتھو پھار لو that is not where the nations can lead اب مجھے یہ بتائیں کہ جب ایمارا تیز جو ہے دبائی کی سرکار جب کشمیر میں پیسہ لگائے گی تو ہم نے تو نہیں روکا ان کو لیکن آپ کو یاد ہے کہ جب سی پیک پاکستان کشمیر اور جی بی سے گزر رہا تھا تو انڈیا نے اس کے اوپر کہا تھا کہ ہم یہ انہوں نے شورٹ ڈالا تھا ہونا کچھ بھی نہیں تھا کرنا کچھ بھی نہیں ہے اور ان کو بھی پتا تھا کچھ نہیں ہونا but point یہ ہے کہ آپ اپنا assert تو کرتے ہیں اپنی position اب یہ جو 100 billion dollar کی bilateral trade ہے between UAE and Saudi Arab اور یہ آپ کو پتہ تھوڑے مہینے میں ہرے ایک دو مہینے پہلے نریندرہ موڈی پی ایم نے جانا تھا لیکن وہ نہ جا سکے تو اب انہوں نے virtually جو ہے اس سارے مسئلے کو جو virtually summit کی ہے جس میں انہوں نے یہ سارا کچھ کر لیا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم یہ ساٹھ ہے ابڈالا سے سو اور ابڈالا تک اس کو لے کے جاتے ہیں اب مجھے بتائیں یہ ایک جسے کہتے ہیں یہ ایک گریٹ اوپننگ ہے سعودیز امریکنز کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم جو نیو انڈو پیسیفک ڈاکٹرین ہے جس کو میرا خیال ہے 99.99% پاکستانیوں نے نہیں پڑھا اور نہ کسی کو پتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے جو نیو انڈو پیسیفک ڈاکٹرین ہے یا اگر پڑا ہوگا تو وہ ہماری پالیسی میں امپلیمنٹیشن میں یا وہ عوام تک نہیں پہنچ رہی کہ ہم کیا کر رہے ہیں جو نیو انڈو پیسیفک ڈاکٹرین ہے وہ کہتی ہے کہ بھارت جو ہے اس کو ہم نے خطے کی لیڈرشپ دینی ہے اور آپ کو پتا ہے پاکستان شروع سے ایک چیز کہتا رہا ہے وہ یہ کہتا رہا ہے کہ ہم بھارت کو یہاں کا پولیس مین نہیں بننے دیں گے اب یہ دیکھیں اب پاکستان اس میں سائلنڈ بھی ہے پاکستان خموش بھی ہے ہم امریکنز کو کہہ بھی نہیں سکتے ماضی میں تو ہم نے جب بوش ایڈنسٹریشن جو ہے اس نے یہ سارا کرنے کی کوشش کی تھی تو ہم نے بوش ایڈنسٹریشن کو یہ کہا تھا کہ پائیں یہ پریفرنشل ٹریٹمنٹ نہ دیں آپ انڈیا کو اس سے ایم بیلنس ہوگا انفینسٹ ایشیوز لیکک کشمیر ہے نیوکلئر جو ہیں ممالک ہیں تو لیکن دنیا نے پاکستان اور بھارت جو ہیں وہ رسپونسیبل ملک ہیں دونوں ممالک اپنی نیوکلئر فسیلٹیز کی شیئر کرتے ہیں نیوکلئر کانفیڈنس بیلڈنگ میئرز ہیں فارن سیکیٹری لیول کی ہوت ٹاک ہے ڈی جی ایمو لیول کی ہوت ٹاک ہے تو ہوت لائن ہے سوری یہ جو ہے وہ تو اس کی وجہ سے دیر اس نو پرابلم تو اب دنیا نے کہا یار ہے ہم کہتے رہے ہیں کہ کشمیریز نیوکلئر فلیش پانٹ کشمیریز نیوکلئر فلیش پانٹ بٹ دیڈنن انڈرسٹینڈ دیس اور انہوں نے کہا نہیں چیزیں بہتر ہو جائیں گی بکوز دیو نوٹ گو فر وار دونوں جنگ کی طرف نہیں جائیں گے سو اس چیز نے بیسیکلی یہ چیز محسوس کرا دی کہ نہیں پاکستان کے پاس جو چوائسیز ہیں وہ کم ہیں بکوز پاکستان بھی ایک رسپونسیبل ملک ہونے کے ناتے جس طرح داشتگردی کی جنگ میں ہم نے بڑا نقصان کیا بڑی ایفرٹ کی پاکستان کو ایک رسپونسیبل ملک بنا اور ایک لائن آرڈر مینٹین کیا جس کی سب تعریف کرتے ہیں جس میں انڈیا بھی تعریف کرتا ہے اگر آپ کبھی انڈین سے ملیں میں یہاں پہ امریکہ میں بہت سارے انڈین سے ملتا ہوں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پچھلے کچھ عرصے میں انہوں نے پاکستان نے بڑا کام کیا ہے بٹینی آر موونگ فورڈ میرا جو ٹاپک ہے وہ یو ای اور انڈیا ہے سو وہ کہتا ہے کہ اب امراتیز کیا کہتے ہیں امراتیز کہتے ہیں جناب کہ انڈیا اور جو یو ای وہ نیچرل پارٹنرز ہیں میں نے تسی اے دس ہو نیچرل پارٹنر جو ہے اس دنیا میں کس کو کہتے ہیں پھر نیچرل پارٹنرز یہ نہیں کہتے ہیں آپ مسلمان ہیں تو تسی نیچرل پارٹنر توڑا رنگ چٹا رہے تو تسی نیچرل پارٹنر دوسری اربی ہوتے نیچرل پارٹنر توڑا بایا اور ٹوپ پا لہی تو دوسری نیچرل پارٹنر ہو یا پینڈ شڑ پہن لیا تو نیچرل پارٹنر ہو 21 سدی میں نیچرل پارٹنر اس کو کہتے ہیں جن کو روٹی ہو پیسا ہوئے کسے کھانا جتے بھی پیسا ہوئے تو کھوانا لے کبھی پیسا دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہو گیا ختم آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پہلے ہی اس ویڈیو کیسٹارٹنگ میں مولا تھا کہ یہ جو ڈیل ہے اس کو لے کر پاکستانیوں کا رییکشن یہ ہے اور پاکستان کا مینسٹری میڈیا تو ابھی اس پر رییکشن نہیں کر رہا ہے لیکن آپ کو بتا دوں ایک چیچ کی پاکستان مسلمان ہونے کی وجہ سے سبھی مسلم دیش کو اپنا برادر 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 نہیں برادر برادر مسلم کرتا ہے تو یہ لوگ اب سوچ سکتے ہیں کہ بھارت نے ٹرگی کے ساتھ بھی ٹرگی کو بھی بھیرے دھیرے سامدھام رنڈویٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اور پیسے ویسے کسی ان کے ساتھ ایک ڈیل کی ہے ڈرون کی تو دیفنیٹلی اب ٹرکی کو بھی پاکستان جو بہت مطلب سوچتا ہے کہ ٹرکی ہمارا یہ ہے وہ ہے تو سائد کچھ دن میں پاکستان کو ایک اور جھٹکل لگے گا عرب دیشوں سے تو پاکستان کو آپ کوئی امید رہنی کی ہے مطلب پاکستان سوچتا ہے کہ یہ مسلم دیش ہیں تو یہ ان کا ہی ساتھ دیں گے ایسا کچھ نہیں ہے اب دنیا اپنے جو دنیا کے دیش ہیں وہ اپنے بھوششے کے بارے میں سوچتے ہیں اپنے بیپار اپنے دیش کی ارث پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں پاکستان ہی ہے جو اسلام ایک بم بنا کر بیٹھا ہوا اور اسلام اسلام کرتا رہتا ہے گئیز ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو بتا دوں کہ ٹویٹر پر اگر آپ ایکٹیو ہے تو آپ کو کچھ دن پہلے ایک مہیم دکھی ہوگی گئی تھی اور ایک پروپاگنڈا کیا گئے تھا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انڈیا کے مسلمان پہ کچھ گروپ ایسے ہیں جو بھارت کی ایمیج کو خراب کر رہے ہیں اس میں کوئی ڈاؤڈ نہیں ہے اور ان کے یوٹیوب چینل اور ویڈیوز تک ہے ایک ہیدھر آوات کا بندہ ہے جس جو سایدہ اشید عددی نووے سی کی پارٹی کا ہے ایم آئی ایم جو بھی پارٹی کا نام ہے اس پارٹی کا ہے اس پارٹی کے بندے نے کافی سیلیبریٹ کیا تھا اس بات کو اور یہ فیک نیوز تھی obviously کہ انڈین پروڈکٹ بین ہوئے ہیں بہرین میں یہ پوری طرح سے فیک نیوز تھی لیکن انہوں نے سیلیبریٹ بھی کر لیا تھا تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ بھارت کے اگر پروڈکٹ باہر بین ہوتے تو ان کے لئے کیا خوشی اور کیا گم ہے تو گائز اب بات یہ ٹاپک سے ڈیفرنٹ تھی پاکستان جو ہمیشہ قسمیر یہ وہ فالانا ٹھکانا کرتا ہے اب اس کے مطلب اس کے موو میں کچھ بولنے کے لئے رہن ہی گیا ہے سیدھی سی بات ہے اب جو مسلم دیسے بھارت کے ساتھ اتنی بڑی بڑی ڈیل کر رہے ہیں تو ان کا فیوچر میں ان کے ساتھ کیا ہوگا کون ان کے ساتھ کھڑ ہوگا ان کو خود سوچنا ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے یہ ویڈیو دیکھنے کا پلیس کومنٹ پر بھی رائے تھے